نمسکار ہری بھومی نیوز بلٹین پر آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کماری سیلجہ کی ہریانہ کے پور مکہ منتی منوہر لال نے آج سیاسی چار چلتے ہوئے کانگریس سے نرات چل رہی کماری سیلجہ کو بھارت پا میں آنے کا اوفر دیا انہوں نے کہا کہ کماری سیلجہ کو اچھت مان سمان نہیں مل رہا ہے ان پر لگاتار راجنیتک حملے کیے جا رہے ہیں منوہر لال نے کہا کہ کانگریس میں کماری سیلجہ کو گالیا تک دی گئی یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے آہت ہو کر گھر میں بیٹھی ہوئے ہیں انہوں نے اس سب کے لیے کانگریس نیتا بھوپیندر سنگھ ہڈڈا کو جم میں دار ٹھہر آیا ادھر ہریانہ کے پور ڈپٹی سیان چندر موہن نے آج بھوپیندر ہڈڈا کی یہ کہہ کر مصیبت بڑھا دی کہ کماری سیلجہ ہریانہ کی بھاوی مکہ منتری ہے آپ کو بتا دے کہ ٹکٹ ویٹرن کے بعد کماری سیلجہ کافی سمیں سے نراز چل رہی ہے جہاں بھوپیندر ہڈڈا اور کانگریس کے سبی پرتیاشی چناؤی مدان میں پسین آب آ رہے ہیں وہی دوسری اور کماری سیلجہ کہیں نظر نہیں آ رہی ان کی نرازگی کو بھاچپا نے سب سے بڑا مدہ بنا دیا ہے مانا جا رہا ہے کہ کماری سیلجہ ویدان سبا چناؤ کے بیچ کوئی بڑا ننر لے سکتی ہیں اور اب بات کریں گے کانگریس کے ورش نیتا اور ہریانہ کے سپکر کلدیب شرمہ کی کلدیب شرمہ نے آج یہ کہہ کر بھاچپا کوئی بڑا مدہ دیا کہ کانگریس نے سفارش کے ادار پر کئی لوگوں کو نوک لیا دی تھی انہوں نے کہا کہ کھرچی پرچی سسٹم دوارہ نوک لیا دینا سادہ رن بات ہے بھوپیندر ہڈڈا کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہڈڈا صاحب نے کئی لوگوں کو سفارش کے ادار پر نوک لیا دی ہے اور وہ آگے بھی ایسا کریں گے آپ کو بتا دے کہ سب سے پہلے بھی کئی آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے بھی کئی کانگریسی نیتاؤں نے سارجنک منچوں سے نوک لیوں کو لے کر کھرچی پرچی کے بیان دی ہیں کانگریسی پرتیاشی نیرہ شرمہ نے سرعام کہا تھا کہ پچاس ووٹ کے بدلے ایک نوک لی دی جائے گی اسی طرح کانگریسی پرتیاشی شمشیر سنگھ گوگی نے کھلے آمکاتا کیوئے سرکار بننے پر اپنے لوگوں کو فائدہ دیں گی کانگریسی نیتاؤں کے ایسے بیانوں سے کانگریس بیک فوٹ پر آ گئی ہے اگلی خبر بیوادوں میں رہنے والے کانگریسی سانسد جیہا پرکاشے جڑی ہوئی ہے مہیلاوں کے خلاف آپتی جنگ بھاشا بولنے کے مہارتی کانگریس سانسد جیہا پرکاش کا ایک اور کارنامہ سامنے آیا ہے اس بار مہیلا نہیں ایک بزرگ ان کا نشانہ بنا ہے انہوں نے ڈیپینڈر ہڈا کی ریلی کے دوران منچ پر ایک بزرگ بیپاری کو ایسی لات ماری کی ان کا ویڈیو وائرل ہو گیا اس معاملی کو لے کر لوگ ایک بار پھر ان سے نراز ہو گئے ہیں بزرگ کا کہنا ہے کہ جیہا پرکاش جی پی کے بلاوے پر ہی سباہ میں گئے تھے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے کانگریس سانسد جیہا پرکاش کے دوران جی پی نے کہا کہ جی لپسٹک اور پاورڈر لگا کر لیڈر بنتے تو میں بھی لگا لوں پھر داڑی کیوں رکھوں اس سے پہلے جی پرکاش نے کرن چودی اور ان کی بیٹی پر بیان دے کر مہیلا کو نراز کیا تھا اگلی خبر سونی پت سے آ رہی ہے جہاں ویدان سبا چناو کے بیچ پولیس نے جین کے ویدائے کرشن لال میڈا کے ڈرائیور ہیپی اور کالو کو پچاس لاک کیش کے ساتھ گرفتار کیا ویدان سبا چناو کے چلتے ہریانے میں آچاہ سنہیتہ لگی ہوئی ہے ایسے میں آدرش آچاہ سنہیتہ کا پالن کرنے کے لیے پرشاسن کی طرف سے جگہ جگہ ناکابندی کی جا رہی ہے آج سبا پولیس کی ٹیم گوہانا روڈ بائی پاس پر گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی تھی اس دوران جب ایک کار کو رکھوائے گیا اور اس کی چیکنگ کی گئی تو کار سے نوٹوں سے بھرا ایک بیگ ملا وہی جب ڈیوٹی پر تینات دل باکسنگ اور سیٹی تھانا کے ایس آئی ویجیندر نے بیک کی تلاش لی تو انہیں بیک سے نوٹوں کی بیس گھڑیاں ملی پولیس نے نوٹوں کی گھڑیوں کی گھنٹی کی تو انہیں ہر گھڑی میں پانچ سو روپے کے پانچ سو نوٹ ملے کار میں سوار یوکو سے جب کیش کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اتر پردیش کے نویڑا سے یہ کیش لے کر آئے لیکن میں اسے جڑے کوئی ثبوت نہیں دے سکے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دونوں یوکو جین کے ودایے کرشن لال میڈا کے ڈرائیور ہیپی اور کالو ہیں اور اب بات کریں گے ہریانہ سیویل سرویس کی ادھکاری منعکش دیا کی جو قریب پانچ مہینے سے فرار چل رہی تھی بیتی دیر رات اینٹی کریپشن بیورو کی ٹیم نے منعکش دیا کو گرفتار کر لیا منعکش دیا کو پنچ کلا میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کے بعد جیل بھیج دیا گیا منعکش دیا پر آروف تھا کہ انہوں نے اپنے کک سے ایک لاکھ روپے رشوت لیا آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی رشوت کا آروف سامنے آیا منعکش دیا گائب ہو گئی اس معاملے کو لے کر منعکش دیا نے ہائی کورٹ میں جمانت کے لئے یاجکہ بھی ڈالی تھی لیکن چودہ ستمبر کو ہائی کورٹ نے منعکش دیا کی یاجکہ کو خارج کر دیا تھا دھنیواد